ملتان انتظامیہ کی ناکامی شہر میں ٹی ٹونٹی میچز کروانے کی نا بھری ہامی تیریم کی چاردے واری اور سیکیورٹی انتظامات کرانے میں ناکام انتظامیہ کا میچز کرانے کی ذمہ داری سے صاف انکار کرکٹ کے سائقین مایوس ہو گئے کہتے ہیں ٹی ٹونٹی کی بیس بانی سے انکار زلائی انتظامیہ کی ناکامی ہے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا نوکھا اقدام چل پڑا ننے بچوں سے مشکت کے لیے رجحان ڈپی کمیشنر کے دو شفٹوں میں صفائی کے احکامات نے افسران کو مشکل میں ڈال دیا نوہ شہر کے نگران صافر جانی نے سات ہزار مہانہ پر بچے مل جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کام کو رہا ہے وفاق اور پنجاب میں اجزمن کے لیے الہہدہ الہہدہ کمیٹیاں بھی تشکیل دیٹا چکی وزیر اعظم عمران قان جنوبی پنجاب کے پیکج کا اعلان کریں گے وزیر اعلا پنجاب سردار اسمان بستار کا بیان وزیر مملکت برائے محولیات زرداج کل کہتی ہیں جنوبی پنجاب کی عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے گا کسٹم حکام کی ملتان ائرپورٹ پر کاریوائی غیر ممالک سے آنے والے مصافروں سے دس ہزار غیر قانونی فونڈ ضبط کر لیے گئے کہہ روڑ پکا میں کبزہ مافیا کے کلاف اپریشن جاری مختلف معاصل سے چوبی سو کنال ارازی کو واقع سار کرا لیا گیا اسی ایس پاک حسین سے آل کہتے ہیں ارازی کی مالیت تین تیس کروڑ اوپے سے زائد کی بنتی ہے بہاول پور میں پیٹرل پمپ مالکان کا شہریوں پر ظلم سارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا قیمت ریادہ اور مقدار کم سارفین پریشان شہریوں کا حکام سے معاملہ پر نوٹس لینے کا مطالبہ کروڑوں روپے کی کرکشن میں ملوث اسٹیک اکاؤنٹج کا ملاسین جیل میں ہرٹ اٹیک سے جانبھاک ہو گیا کاغذی کاروائی کے بعد لاش برسا کے حوالے رحیم یارخان موزار ڈھنڈو گاگڑی میں دو سو سات پرانی قدرتی جھیل حکومتی ادم توجہی کا شکار مقامی بستیوں کا سبرز والا پانی جھیل میں شامل قبضہ مافیا کا راج بھی بھر قرار علاقہ مکین پریشان آلہ حکام سے جھیل کی خوبصورتی باہار کرنے اور تفریحی مقام بنانے کی اپیل خانے وال کے شہر خاموشہ انتظامیہ کی ادم توجہی کا شکار سبرزدہ پانی سے قبرستان جہر کا منظر پیش کرنے لگا شہری انتظامیہ کی بے ہیسی پر شکوا کنا بہاولپور شہر بھر سے ہولڈرنگ بورڈ اتارنا شروع پی ایچ اے حکام کے مطابق اسی فیصد ہولڈنگ بورڈ اتارے جا چکے ہیں ہولڈنگ بورڈ کے اترنے سے پی ایچ اے کو چوبیس ملین روپے کا نقصان ہوگا محکم ایڈوکیشن مزفرگر میں تباطلوں کے خواہش مند اساتذہ سے برخواستے طلب آخری تاریخ 30 نومبر مقرد اساتذہ کے تباطلے دو مرحلوں میں کیے جائیں گے کندیل بلوچ کٹم کیس میں گرفتار ملزم حق نواز کی زمانت منذور جبکہ کندیل بلوچ کے بھائی ملزم وفین کی درخواستے زمانت خارج کر دی گئی ملزمان کے خلاف مختلف دھانوں میں مقدمات گرد سائدی آزم میڈیکل کالج بہاولپور میں نئے آنے والے طلبہ کے لیے خوشخبری طلبہ اور طالبات کے لیے نئے ہوسٹل کی تعمیر کا مرحلہ شروع سینئر ڈیویلپمنٹ آفیسر کہتے ہیں نئے ہوسٹل کے لیے نقشے منظور ہو چکے ہیں تین منزلہ گرد ہوسٹل تعمیر ہوگا جبکہ تین سو چھے طالبات کی رہائیت کی گنجا اٹھ ہوگی خواتین کے حقوق کی پاس تاری بارے سونہ روزہ مہیم ایڈیشنل کمیشنر کورڈینیشن جی جی خان اسپرزیہ کی بریپنگ کہتے ہیں خواتین کی محرومیاں کم کر کے ان کو تحفوش پراہم کیا جائے گا دسٹریک اینڈ سیشن جز لودرہ نصراللہ نسیم کا کہرورپکہ کوٹس کا دورہ نصراللہ نسیم نے ریکارڈ روم اور گارڈ روم کا استطاق کیا پولیس کے دستے نے سلامی بھی پیش کی ملتان بینٹ کے ججز کے اضاف میں تقریب جسٹس عباد الرحمن لوتی زمید دیگر ججز وقلہ کی بڑی تعداد پر شرکر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے انتخابات رحیم یار خان شیخ زیادہ ہسپتال میں ڈاکٹر عبدالسطار بلوچ پانسو اکسر ووٹ لے کر صدر منتخب پی ٹی آئی ایم پی اے صدر احمد علی درشک کا قبائلی لاکے کا دورہ کہتے ہیں عوان کی امیدوں پر پورا اتروں گا جنوبی پنجاب کی محرومیات دور کر کے ہی رہیں گے بہاولپور میں پیپرز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب زلائی قیادت اور جیالوں نے کیک کاٹا پارٹی قیادت کے حق میں نارے واضی بھی تھی پیڈرل بورٹ آف ریمنیو ملتان کے سرے احتمام ٹیکس پوچواروں بارے آقاہی سیمینار طالبہ، ٹیجرز اور ڈاکٹرز کی شرکت رحیم یار خان انٹر انڈر سکسینگ ٹورنمنٹ پہلا میس رحیم یار خان اور خانپور کے ماں بین کھیلا گیا رحیم یار خان کی تیم نے سر سر جم سے میس کی دیا لائنز آپ نے جان لی بلیٹن کا آقاس کریں گے کہم خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ نیب ملتان کے کروڑوں روپے کرپشن کیسز کا ملزم ہارٹ اٹیک کے بعد جام بھاک ہو گیا ضروری کاروائی کے بعد لاش کو مرشا کے حوالے کر دیا گیا اکبال انجم ڈسٹک اکاؤنٹ زفتر کا ملزم تھا آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں نیب ملتان کے کروڑوں روپے کی کرپشن کیسز کا ملزم ہارٹ اٹیک کے بعد جام بھاک ہو گیا ہے ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے اکبال انجم ڈسٹک اکاؤنٹ زفتر کا ملزم اور ایڈوکیشن کرپشن کیسز کا ملزم تھا آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں نیب ملتان کے کرونوں روپے کے کرپشن کیسز کا ملزم ہارٹ ایٹیک کے باعث جاب حق ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جانتے ہیں مزر خان سے جی مزر خان اپڈیٹ کیجئے گا انٹی کرپشن کو جو ملزم مطلوب تھا وہ جاب حق ہو گیا نیب کو یہ مطلوب تھا اور یہ نیب نے کچھ عرصہ پہلے ہی اس اقبال انجم نامی جو ملزم تھا اس کو حراست میں لیا تھا نیب حکام کے مطابق یہ دو مختلف کیسز میں نیب کو مطلوب تھا اس میں سب سے اہم اور بڑا کیس جو ہے وہ بہاول پر جو ایجوکیشن ہے محکمہ ایجوکیشن وہاں پر کرپشن کا کیس ہے وہاں پر محکمہ تعلیم کے کچھ افراد اور ڈسٹک اکاؤنٹ دفتر کے کچھ افراد نے ملی بھگت کر کے جالی اور بوگس بل جو تنخاؤں کے تھے مختلف خریداری فرنیچر کی خریداری اور یہ تمام جو بل تھے یہ بوگس طور پر انہوں نے ودرا کروا ہے اور اس کے ساتھ کروڑا روپے کی انہوں نے کرپشن کی جبکہ نیب حکام نے یہ بھی بتایا آپ سے کچھ دیر پہلے کیونکہ نیب حکام بھی اس حوالے سے جانک پرتال کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور کیس ہے ویہاری پولیس کا کرپشن کیس جو تقریبا 99 کروڑا روپے کی کرپشن کا کیس ہے اس وقت بھی جو متوفی ہے اقبال انجم یہ ڈیسٹرک اکاؤنٹ دفتر ویہاری میں تائنات تھا اور اس کیس میں بھی یہ نیب کو مطلوب تھا اس حوالے سے نیب حکام نے بتایا کہ وہ جوڈیشل ہو چکا تھا مختلف کیسز میں اور ڈیسٹرک جیل میں وہ اس وقت تھا اور اس کا جو کیس ہے وہ نیب کوٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا آج اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا جس کی بنیاد پر اس کو کارڈیالوجی ہسپتال لائیا گیا جہاں پر اس کو طبیعی مداد دی گی لیکن وہ جام بر نہ ہو سکا جس کے بعد اس کی لاش کو نشتر ہسپتال کے سردخانے منتقل کیا گیا جہاں پر اس کے ورسہ کو اطلاع دی گئی جہاں وہ پہنچے انہوں نے ضروری کاروائی اپنی مکمل کی جیل حکام نے ہسپتال انتظامیان نے اور نیب حکام نے اس کے بعد اس لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا جو وہ لے کر اپنے ابائی علاقے جو بہاول نگر ہے وہاں پر روانہ ہو گئے ہیں جبکہ نیب حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام تر جو ریپورٹ ہے وہ نیب ہیٹ پٹر کو بھی بھیجوا دی گئی ہے اچھا مزر خان اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ ڈسٹک جیل میں جام بھاک ہوئے تو کیا انہیں وقت پر طبیعی مداد دی گئی ہسپٹل وقت پر لے جایا گیا اس بارے میں انتظامیان کا کیا موقف ہے جیل جو ہے وہ بلکل شہر میں ہے اور کارڈیالوجی ہسپٹال سے کچھ دیر کے فاصلے پر ہی ہے لیکن یہاں اہم بات جو ہے جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو متوفی اقبال انجم انہوں نے عدالت میں ایک ریٹ دائر کی تھی کہ ان کی طبیعت نصاد رہتی ہے اس حوالے سے ان کو میڈیکل کی فسیلٹی دی جائے لیکن اب یہ اس کی پیشی جو ہے اس کی سماعت نہیں ہوئی تھی لیکن اس دوران ہی ان اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو کارڈیالوجی ہسپٹال لائے گیا جہاں پر جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس کو چیک اپ کیا اور اس کو طبیعی امداد بھی دی لیکن وہ جان پر نہ ہو سکا اور وہ اب جان کی بازی ہار گیا اور جو اس کی کیس تھا جو اس کی درخواست تھی اس کی سماعت ابھی تک ملتوی تھی اس حوالے سے جو جیل انتظامی ہے ان کا کہنا ہے کہ اتدائی طور پر ہی اس کو کارڈیالوجی ہسپٹال ملتان بھیجا گیا تھا تاکہ اس کو بروقت طبیعی امداد مل سکے اگر ہم ملتان کے حوالے سے دیکھیں تو جو ڈسٹرک جیل ہے ملتان کی جہاں پر وہ اقبال جو منامی جو ملزم تھا وہ یہاں پر تھا مختلف کیسز کے حوالے سے تو اس سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر ہی کارڈیالوجی ہسپٹال ہے جہاں پہنچتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹری لگ سکتے ہیں تو وہاں پر اس کو فوری طور پر لے جائے گیا لیکن وہ تیبی امداد کے باوجود بھی جہاں پر نہ ہو سکا جبکہ جو نئے وہ کام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام طرح جو تفتیش ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی تھی ریفرینسز فائل ہو چکے تھے جو کیسز ہیں ان میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو دیگر متعلقہ جو افراد ہیں جو اس کیس میں مطلوب ہیں مزر خان یہ بھی بتائیے گا کہ کرپشن کی ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے جو ان پر کیس ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائے گا کہ ٹوٹل کیسز کتنے ہیں کن کن کیسز میں یہ مطلوب تھے نیپ کو جی مجموعی طور پر یہ دو کیسز ہیں جو ابتدائی طور پر تو صرف جو بہاور نگر کا محکمہ تعلیم کا کیس تھا وہ سامنے آیا تھا لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہی جو نیپ ترجمان ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اس حوالے سے مزید جو ان کے چیکن کے بعد مزید اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ یہ دو کیسز میں نیپ کو مطلوب تھا اور نیپ کے مختلف دو کیسز میں یہ ملوث تھا اور ایک بالانجم کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ ویہاری پولیس کا کرپشن کیس ہے جس میں تقریبا نینار میں کروڑ پہ کے جو کرپشن کی گئی تھی اس میں یہ نیپ کو مطلوب تھا نیپ نے مختلف جو اس کے خلاف جو چار شیٹ ہے وہ تیار کی اس کے بعد اس کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی اور اس کے بعد اس کو بقاعدہ جو ہے وہ جوڈکل کیا گیا لیکن اسی دورانی بہاول نگر میں جو اس کی تائناتی تھی اقبال انجم کی اس دوران بھی ایک کرپشن کے سامنے آئے جس میں محکمہ تلیم اور ڈسٹک اکاؤنٹ دفتر کا جو ملی بھگت سے کروڑ روپے کی وہ کرپشن تھی کیونکہ ابھی تک وہ ریفرینس فائل نہیں ہوا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسٹی میٹ ہے وہ جو نیپ حکامیں وہ لگا رہے ہیں اس کی کاسف کا اندازہ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن جو نیپ ذراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس ہے جس میں یہ ایک ملکز کردار نیپ ملتان کے کروڑوں روپے کرپشن کیس کا ملسم ہاتر تیک کے باعث جان بھاک ہو گیا ضروری کاروائی کے بعد لاش کو برسہ کے حوالے کر دیا گیا